اسلام علیکم ویلکم ٹو اپلیکیشنز کورنر آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایمڈی کیا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے براوزر پر آ جانا ہے اور آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے پی ایم سی تو جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے پاس پہلا لنک پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ کا آئے گا آپ اسے اوپن کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے پی ایم سی کی جو ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمڈی کیٹ کا جو ہے یہاں پر کولم ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگزامز ریجسٹریشنز جو ہے اس کا بٹن آرہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے اب اگزامز ریجسٹریشن جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پورٹل جو ہے وہ اوپن ہو گیا اب اس سائٹ پر ہمارے پاس فریکنٹلی آسک جو کویسٹنز ہیں وہ دیئے گئے ہیں تو انہیں آپ نے ریڈ کر لینا ہے اور آپ کے ریلیمنٹ جو انفرمیشن ہے وہ اس میں ساری دی گئی ہے جیسا کہ اس میں سارے کریڈنشل جو ہے آپ جو اپلیکیشن میں پروائیٹ کریں گے وہ جو ہے وہ سارے کے سارے اوفیشل ہونے چاہیے ریل ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی جو آپ نے جو انفرمیشن پروائیٹ کرنی ہے وہ جو اس کو کریکٹ ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس جو ہے سی این ایسی ہونا چاہیے آپ کا بے فارم نمبر جو ہے اس کے بعد ایک اس میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو آپ پروفائل ایمیج اس میں ایڈ کریں گے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے نہ کہ بیلو تو ہم دیکھیں گے اس وڈیو میں کہ آپ کس طرح سے ایک آسان طریقے سے اپنی ایمیج سے بیلو بیک گراؤنڈ کی بجائے اس کو وائٹ کر سکتے ہیں تو اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پر دو اپشنز دیئے گئے ہیں ایک تو ہے مالپاس ریجسٹرڈ یوزر اور ایک ہے نیو یوزر نیو یوزر وہ ہوگا جو پہلی دفعہ اس میں اپلائی کرنے جا رہا ہے اور ریجسٹرڈ یوزر وہ ہوگا جس نے پہلے اس میں اپنی اپلیکیشن کا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس کہاں تک جو ہے وہ پروسیڈ ہوئی ہے تو میں یہاں پر نیو یوزر پر کلک کر رہا ہوں دیکھیں کہ جیسے ہی آپ نے ریجسٹر پر کلک کیا تو آپ کے پاس سائن اپ پیج کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پر اپنی جو ریلیونٹ انفرمیشن ہے ان کو وہ پروائیڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کا یہاں پر نیم آ جائے گا پھر آپ نے اردو میں یہاں پر نیم لکھنا ہوگا تو دیکھیں جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس ایک ای بیڈ اوپن ہوتا ہے جس میں سے میں اپنا اردو میں نیم جو ہے وہ لکھ سکتا ہوں تو یہ نیم جو ہے یہ بھی اپنے کریکٹ لکھنا ہے تاکہ آپ کے سی آن آئی سی سے ویریفکیشن جو ہے وہ ہو سکے نیکسٹ آپ نے یہاں پر اپنی ای میل پروائیڈ کر دینی ہے پھر آپ نے ایک پاسورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے اور اسی پاسورٹ کو یہاں پر کنفرم کرنا ہے اگین یہاں پر آپ نے وہی پاسورٹ جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے دین آپ نے دیٹ او برث جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے نیشنیلٹی چھوز کرنی ہے جیسا کہ یہاں پر ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں تو جو انٹرنیشنل سٹورنٹس ہوں گے انٹرنیشنل جو کنڈیڈیٹس ہوں گے وہ اپنی یہاں پر ڈیفرنٹ جو اپنے ریلیونٹ کنٹری چھوز کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے موبائل نمبر دینا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا آئی ڈی جو ڈاکومنٹر اس کی ٹائپ چوز کرنی ہے جیسا کہ سی این ایسی ہے اس کے بعد ایک جوینال کارڈ ہوتا ہے جو کہ انڈر ایٹین یئرز کی ایج میں جو ہے وہ بنتا ہے اور آپ ایک فون نمبر جو ہے وہ بھی یہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات اس میں جو ہے وہ آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ آپ نے ایم کیٹ جو ہے اس میں آپ کو انٹری تب ہی ملے گی جب آپ کے پاس آپ کا اپیشل سی این ایسی ہوگا یا پھر جوینال کارڈ ہوگا اگر تو آپ اٹھارہ سال سے کم عمر ہے آپ کی تو آپ جوینال کارڈ بنوالیں اور اگر آپ کے پاس سی این ایسی ہے تو وہ آپ کا جو ہے وہ وہاں پر یوز ہوگا لیکن جو بے فارم ہے وہ آپ کا اپلیکیشن میں اپلائی کرنے کے ہی حد تک جو ہے وہ یوز ہو سکتا ہے لیکن بے فارم جو ہے اس سے آپ کو اگزیم میں انٹری نہیں ملے گی تو نیکس جو ہے آپ نے یہاں پر اپنا ایڈی کارڈ نمبر یا اپنا بے فارم نمبر یا پھر اپنا جوینال کارڈ نمبر جو ہے یہاں پر انٹر کر دینا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے اپنی انفرمیشن کمپلیٹ کر کے ریجسٹر کا بٹن کلک کیا ہے تو میرے پاس وہ چیس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے اور جو میں نے اس میں ایمیل اڈریس دیا تھا انہوں نے میری ایمیل کی اوپر ایک ویریفکیشن لنک سینڈ کیا ہے اور اس لنک کو مجھے وہاں پر جا کر ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اور مجھے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنا ہوگا اس لنک کو کلک کر کے تو میں اپنی جی میل پر جاتا ہوں جی تو دیکھئے کہ میرے پاس شروع پر پاکستان میڈکل کمیشن کا جو ہے وہ ایمیل آئی ہوئی ہے یہاں پر تو میں اس ایمیل کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر مجھے ویریفائی ایمیل اڈریس کا بٹن نظر آ رہا ہے اور میں اس پر کلک کر دوں گا جی تو جیسے ہی میں نے ویریفائی کر لیا اپنا اکاؤنٹ تو میرے پاس لوگن ریٹیلز جو ہیں یہاں پر میں ایڈ کروں گا اور میرا لوگن جو ہے وہ ہو جائے گا جس ایمیل کو میں نے یوز کرتے ہوئے اور جس پاسپورٹ کو میں نے یوز کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کیا تھا تو اسے ہی میں یوز کروں گا اور لوگن پر کلک کر دوں گا جی تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لوگن پر کلک کیا اور میرے پاس ایک فارم جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے آپ نے اس فارم کو کمپلیٹ فیل کرنا ہے یہاں پر سیمپل آپ سے جو ہے انفرمیشن پوچھی گئی ہے آپ کا جو ہے وہ بائیو ڈیٹا یہاں پر پوچھا گیا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے ایمیج یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنے ایمیج کو اپنے بیلو بیکگراؤنڈ کو وائٹ بیکگراؤنڈ میں کس طرح سے چینج کرنا ہے باقی نیچے انفرمیشنز ہیں یہ ہم بعد میں کرتے ہیں تو پہلے جو ہے ہم اپنی ایمیج کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ مجھے یہاں پر ایمیج اپلوڈ کرنا ہے لیکن ایمیج جو ہے یہاں پر ہمیں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ایمیج جو ہے وہ وائٹ بیکگراؤنڈ کے ساتھ ہونی چاہیے تو اب کیا کریں گے کہ آپ براؤزر میں جائیں گے ایک نئی ٹیب اوپن کر لیتا ہوں میں یہاں پر آپ نے جا کر سرچ کرنا ہے remove.bg تو آپ اس ویب سیٹ پر جب آئیں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ویو آتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے اپلوڈ ایمیج آپ نے یہاں پر اپلوڈ ایمیج پر کلک کر دینا ہے تو یہاں سے میں پکچر ایک چوز کر لیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس یہ ایک پکچر ہے تو میں اسے چوز کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایمیج آ گئی ہے اور اس کا اس نے background جو ہے وہ خود ہی remove کر دیا ہے تو اب اس کا background remove ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس edit button پر کلک کرنا ہے جب آپ edit پر کلک کریں گے تو آپ کو different options یہاں پر show ہوں گے کہ آپ نے اس کا background جو ہے وہ کون سا رکھنا ہے آپ نے یہاں پر color میں جانا ہے اور color میں جا کر آپ کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں کہ white background آ رہا ہے تو آپ نے یہاں سے white background والی image وہ چوز کر لینا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی image کا background ہے وہ white یہاں پر ہو گیا ہے آپ نے اب اس پر download پر click کر دینا ہے اب آپ کے پاس یہ نیچے image download ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس image white background کے ساتھ download ہو چکی ہے اب اب اس image کو یہاں پر upload کر دیں گے اپنے pmc portal کے اوپر exam details کے اندر ہم جائیں گے اپنی ساری profile complete کرنے کے بعد تو آپ کے پاس یہاں پر ایک پاکستانی center اور ایک international center کا option ہے تو آپ یہاں پر اپنے relevant option جو ہے وہ چوز کریں گے next آپ یہاں پر اپنی city جو ہے وہ چوز کریں گے یہ preferred exam city ہے اور یہ alternate exam city ہے کہ اگر آپ کو اپنی جو priority میں first city میں place نہیں ملتی seat نہیں ملتی تو آپ alternate city میں جو ہے وہ exam دے سکتے ہیں پھر آپ یہاں پر اپنی جو date ہے وہ چوز کریں گے تو یہاں پر آپ جو ہے جتنا ایک period ہے time period ہے enter test کا اس کے درمیان میں اور اس میں سے کوئی بھی update جو ہے چوز کر سکتے ہیں دیکھیں آپ میں یہاں سے سات سے لے کر 30 september تک کوئی بھی date جو ہے وہ چوز کر سکتا ہوں تو آپ اپنی جو ہے date جو بھی آپ کو جو ہے suitable لگے وہ یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں next آپ نے یہاں پر جو ہے اپنی ایک detail دینی ہے کہ آپ کا کوئی sibling جو ہے آپ کا کوئی جو آپ کا بین بھائی یا آپ کا کوئی بھی اسی medical college میں پڑھ رہا ہے تو آپ یہاں پر اس کی information جو ہے وہ دے سکتے ہیں yes یا no click کر کے اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ save and continue پر click کر دیں گے میں نے save and continue پر click کیا اپنی profile complete کرنے کے بعد تو میرے پاس یہ dashboard open ہو گیا ہے اب اس dashboard پر میرے پاس mdcat آگے جو ہے exam name اور اس کے بعد exam fee یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس کے بعد payment status ہے unpaid ہے پھر enrollment date اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس payment date آ جائے گی یہاں پر تو یہاں پر action میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر pay and out کا button جو ہے وہ نظر آئے گا آپ pay and out پر click کریں گے تو آپ کے پاس payment methods آ جائیں گے یہاں پر آپ اپنی جو payment ہے وہ credit card کے ساتھ کر سکتے ہیں jazz cash کے through کر سکتے ہیں یا پھر simple bank چلان کے ساتھ آپ جو ہے چلان یہاں سے download کر سکتے ہیں تو اگر میں credit card پر جاتا ہوں تو میرے پاس mcb جو bank ہے اس کا ایک gateway open ہوتا ہے جو مجھے redirect کرے گا mcb کی website کی اوپر ایک portal کی اوپر جہاں پر میرا اپنا portal ہوگا اور میرا یہاں پر چلان جو ہے وہ submit ہوگا تو آپ کو یہاں پر اپنا card number دے دینا ہے جو بھی آپ کے credit card کی information ہوگی پھر آپ یہاں پر اس کا experiment expiry year پھر card hold and name next آپ جو ہے security code یہاں پر add کریں گے جو ایک cvv number ہوتا ہے debit card کا next آپ یہاں پر billing address دے دیں گے تو اس کے بعد آپ یہاں پر pain out کا button جو ہے click کر دیں گے اور آپ کی fee جو ہے وہ submit ہو جائے گی next آپ کے پاس جو second method ہے وہ jazz cash کے through ہے اور جو third method ہے آپ کے پاس وہ bank چلان کے through ہے اگر میں اس پر click کرتا ہوں تو مجھے ایک چلان جو ہے وہ جو ریٹ کر دیا جائے گا جس کو میں جا کر bank میں fee submit کروں گا اور اس کے بعد میری within 24 to 48 hours جو ہے میری fees verify ہو جائے گی یہ تھا ہمارا complete method کہ ہم کے اس طرح سے پی ایم سی ام ڈیکیٹ کے لیے اپنے registration کروا سکتے ہیں i hope کہ آپ کو اس سارے process کی سمجھ آگئی ہوگی next video تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ